اسلام علیکم میں ہوں شاریخ نقشبندی ایش ایسپریس کے آن لائن بلیٹن میں آپ تمام کا سواگت ہے خیر مقدم ہے خبروں کا اپ ڈیٹ لینے سے پہلے میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں اتحاس میں یعنی تاریخ میں ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام رہا ہے خلیفہ حارون رشید ایک مردبہ خلیفہ حارون رشید نے بہلون نامی ایک اللہ والے بندے سے سوال پوچھا کہ کسی چور کی کیا سزا ہونی چاہیے اس پر بہلون نے جواب دیا کہ چور اگر اپنی مرضی سے یا کسی بری عادت کی وجہ سے چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کار دینا چاہیے لیکن اگر وہ بھوک کی وجہ سے چوری کرتا ہے تو اس وقت کے حاکم وقت یعنی بادشاہ کے ہاتھ کار دینا چاہیے آپ میری اس کہانی کا مقصد ضرور سمجھ رہے ہوگی نہ ہم کسی کے ہاتھ کار سکتے ہیں نہ کسی سے کوئی حاکم وقت کے ہاتھ کار سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے ہم جمہوریت میں رہ رہے ہیں ہمیں اپنے حاکم وقت سے احتساب لینے کا پورا پورا حق ہے اور ہمیں یہ موقع پانچ سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے اور آنے والے پانچ سال بعد آپ ضرور اپنے حاکم وقت سے حساب لیجئے جو آپ کو بھوکا رہنے پر مجبور کر رہا ہے اب بات کرتے ہیں مہاراش کی مہاراش میں اب تک تیس ہزار افراد کورونا پوزیٹیو پائے جا چکے ہیں آج ممبئی میں ایک ہی دن میں ایک تالیس افراد کی موت کورونا پوزیٹیو کی وجہ سے واقع ہوئی ہے جو ابھی تک کا سب سے بڑا آک رہا ہے اس طرح ممبئی میں آج ایک دن میں آٹھ سو چورسی مریض کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے جسے لڑنے کے لئے ریاستی حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ارنگاباد رکھ کرتے ہیں اور ارنگاباد کا اور ارنگاباد میں آج جملہ کورونا پوزیٹیو کے نئے مریض ففٹی نائن انساٹھ مریض سامنے آئے ہیں اس طرح یہ تیداد جملہ سانس سو نو سو ایک تک پہنچ چکی ہے آج جو مریض سامنے آئے ہیں ان کا تعلق جالان نگر، رام نگر، ایم جی ایم ہسپیٹل، سنجے نگر، بجاج نگر اور آدھرش کالونی جیسے علاقوں سے ہے یہ تمام مریض وہاں رہتے تھے اور وہاں کی الگ الگ کالونی میں بستے تھے جالان نگر ایک بہت پوش کالونی سمجھ جاتی ہے اس کالونی سے بھی ایک مریض سامنے آنے کے بعد وہاں صورتحال تشویشناک بنی ہوئی ہے آج کورونا پوزیٹیو سے مرنے والوں کی تعداد ستہائیس تک پہنچ چکی ہے یعنی آج دن بھر میں تین اور مریض کورونا کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے پندرہ میئے کی رات اور اگبار ڈیویزنل کمیٹر سنیل کندریکر کی جانب سے رات تقریباً ساڑھے دس بجے اچانہ کے ایک آرڈر جاری ہوا کہ آئندہ تین دینوں کے لیے مکمل طور پر لاکڈاؤن رہے گا کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی حالانکہ اس آرڈر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ میڈیکل ایمرجنسی اور بنیادی ضرورت کیلئے کوئی گھروں سے باہر نکل سکتا ہے لیکن اس کے باوجود پولیس ڈیپارٹمنٹ نے سیوائے میڈیکل کے کسی کو بھی نہ راشن دکانوں کو نہ دودھ دیریس کو کھولنے کی اجازت دی ہے ابھی یہ حکم پر پورا آرڈر مکمل بھی نہیں ہو پایا تھا یعنی سترہ مئی کو ابھی ایک دن باقی ہے کہ آج ایک اور آرڈر سامنے آیا ہے ڈیرجنل کمیشنر سنیل کندریکر نے کہا کہ بیس میں تک اب اور لوگ ڈاؤن کو کنٹینیو کر دیا گیا ہے یعنی مسلسل چھ دن کے لوگ ڈاؤن سے عوام میں بیچینی کی کیفیت پائی جا رہی ہے آج لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل کرنے کے لیے شہر کے الگ الگ علاقوں میں نہ صرف اہم سڑکوں پر بلکہ گلی کچوں میں بھی ایس آر پی کا گشت کیا گیا ہے آئیے اب رخ کرتے ہیں کچھ دوسری خبروں کی طرف لوگ ڈاؤن اور کورونا وائرس کی وجہ سے اس دیش کا جو سب سے زیادہ طبقہ متاثر ہے وہ مزدور طبقہ ہے آج سے ٹھیک سات دن پہلے جاننا سے اورنگاباد ایک ریلوے ٹریک پر چلتے آ رہے سولہ مزدوروں کی ایک مالگاڑی نے جان لے لی تھی اسی طرح آج دیش میں جملہ تیس مزدور بھی اپنی جان گواں بیٹھے جن میں سے چھ مزدور مہراش سے مدپردی جا رہے تھے جبکہ چوبیس مزدوروں کا روڈ ایکسیڈنٹ گورکپور میں ہوا ہے اس طرح جملہ تیس مزدور آج اپنی جان گواں بیٹھے اور بیانیس مزدور بری طرح زخمی ہے یہ تمام مزدور دو وقت کی روٹی کے لیے اپنے گھروں کو پہنچنا چاہ رہے تھے ان تینوں واقعات میں ایک کہانی جو سامنے آتی ہے وہ ایک ہی ہے کہ تمام مزدور دو وقت کی روٹی کے لیے اپنے گھر پر جلد سے جلد پہنچنا چاہ رہے تھے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت مزدوروں کو باحفاظت ان کے گھروں تک پہنچانے کی پوری پوری کوشش کرے تو یہ تھا ایش ایکسپریس کا ایک شورٹ اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کل انشاءاللہ پھر ایک شورٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر رہے گے آپ کو ہمارا بلیٹن کیسا لگا آپ کمنٹ ضرور لکھیں کمنٹ باکس میں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور میرے فیس بک پوچ پر بھی ضرور وزٹ کریں اگر آپ تمام خبروں کا تفصیلی متعلق کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.asiaexpress.co.in پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کا خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اور اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ رکھئے کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی شکریہ